بچوں کے لئے خاص ریسپی بنانے جا رہے ہیں یہ ساملے ہارٹ شوٹس ہیں جو آپ کیفشی سے مانگواتے ہیں تو آپ بہت سانی گھر میں سے بنا سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت مزی کا ہوتا ہے بچے بہت انجوائے کرتے ہیں اس کے لئے جو ہمیں انویڈینٹ شاہی ہیں وہ بہت ہی سمپل ہیں اس میں میں نے چکن فلے کا استعمال کیا ہے ایک بڑا چکن فلے میں نے کیوبز کی فارم میں کاٹ لیا ہے اور سمال سمال کیوبز کاٹے ہیں کیونکہ سائز تو ایسے آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں لیکن بچے عام طور پر ون بائٹ کھانا پسند کرتے ہیں تو اس لئے میں نے اس کے چھوڑے کیوبز کی ہیں اس کے علاوہ جو چکن کے علاوہ چیزیں چاہیے ہوں گی اس میں ہمیں سوال چاہیے ہوگا یہ اگین حضبے ضرورت ہوتا ہے حضبے ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کے مزے کے مطابق میں نے اس میں یہاں پر تقریباً ایک ٹی سپون کا نمک استعمال کرنا ہے بلیک پیپر آپ نے یوز کرنی ہے یہ بھی حضبے ضرورت ہے اگر آپ زیادہ سپائیسی کھاتے ہیں بچے زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ بلیک پیپر یوز کر لیں میں نے یہاں پر کوئی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر لی ہے اور اگر آپ زیادہ اور مزید مرچے والا بنانا چاہیں تو اس میں آپ کو پھر ریڈ چلی فلیکس اٹ کرنے ہوں گے وہ آپ ہاف ٹی سپون اٹ کر سکتے ہیں میرا بیٹا چونکہ کم سپائیسی کھاتا ہے اس لیے میں سیف بلیک پیپر کے استعمال کرنا ہے اور یہ ہے کان فلار کان فلار میں نے کوئی تکریباً سمجھ لیں ایک دیر ٹی سپون کے برابر لیا ہے یہ اس چکن میں ایڈ ہوگا پھر ایک انڈا ہے جو آپ نے بیٹ کر کے رکھ لینا ہے اور ساتھ میں آپ کو سویا سوچ چاہی ہوگا سویا سوچ جو ہے وہ آپ اس میں دالیں گے کوئی ایک ٹی سپون تو ہم اپنی رسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمیں میرینیشن کرنی ہوگی اس کے لیے آپ نے سارے انگریڈنٹ اس میں اٹ کر دینے ہیں جی اس میں سوال پیپر اور کان فلار آپ نے اٹ کر دیا ہے اب آپ اس کو مکس کرنے کے اچھے طریقے سے اسے کے ساتھ آپ اس کے اندر انڈر بھی اٹ کر دیجئے بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے بہت ایزی اور قوک بچوں کو عام طور پر بہت پسند آتی ہے اور آپ بچوں کو لنچ میں بھی یہ دے سکتے ہیں سکولے جانے کے لیے گھر میں بھی بنا کے کلا سکتے ہیں اور پھر بچوں ہی نہیں بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یقین کریں جب یہ بنتی ہے تو بس یہ جھٹ پٹ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا مدہ اتنا اچھا ہوتا ہے ہمارا ایک انگریڈنٹ باقی ہے وہ ہے سوئے 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 ہم نے اس میں ہیٹ کرنا ہے کوئی تقریباً ایک ٹیبل سپون یہ بھی ہم ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد ہم اسے کوئی آدے گھنٹے کے لیے اچھے طریقے سے چھوڑ دیں گے اچھے طریقے سے اس کو کور کر دیجئے اور ہم اسے کوئی ہاپ آور کے لیے ٹوینٹی ملٹ سے ہاپ آور کے لیے ہم اسے اس طریقے سے مرینٹ کر کے چھوڑ دیں گے یہ ہمارا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ اچھے مرینٹ ہو گئی اچھا تھک سا پیسٹ بن گیا ہے اب آپ نے آئیل کو ریڈی کرنا ہے پین میں ہم نے آئیل لیا ہے دیپ فرائے کرنے کے لیے اس کو ہم نے دیمی آنچ پر رکھ دیا تھا اور یہ چیک کرنے کے لیے آپ چاہیں تو آپ اس میں سے ایک پیس جو اس میں دال کے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہمارا آئیل ابھی اچھی طریقے سے گرم نہیں ہوا ہے اس میں جب بابل دانے لگیں گے تب ہم اس پہ باقی چکن ایٹ کریں گے جی دیکھیں ویورز یہ ہمارا آئیل ریڈی ہو گیا ہے اس میں آپ کو بابل نظر آ رہے ہیں اب اسی سٹیج پہ آپ جا کے اس میں باقی پیسٹ بھی جو ہے یہ ایٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ ہاتھ سے اس کو ایٹ کر دیئے یا پھر آپ سپون یا فوک کی ہلپ سے بھی چین کو پھر آپ سے کریں بھر آپ پھر آپ بھر آپ کو کھڑیں بھراہ تک جو اچھا سٹیج چین سب موجود دلن کھانی میں مرد بھی دلن، کھانے میں کھانے میں سوکتی ہیں لیکن یہ چکنی سکھا لگتے ہیں آپ بھی ضرور کریں گے دلن جب انجوز کریں گے دلن جوز ہے آپ اس کو برے کر کے ہوگا بھی ریکھ سکتا ہے ملتا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے کوک ہو جائے یا نہیں یہ کمسا پانچ سات منٹ کا ٹائم لگتا ہے پھر ہم اسے دشاؤٹ کریں گے سال، پیپر، رید چلی فلیق، ان سب کا استعمال آپ اپنے تیس کے مطابق کریں گے میں نے آپ کو یہ اگر اپا آئیدیا دے گیا ہے اگر آپ اس کو بڑھانا چاہیں، کم کرنا چاہیں آپ اس میں سے جب رید ہو جائے آپ کے سب سے لیس سکتے ہیں جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ہی جو ہرچھوٹس ہیں یہ ریڈی ہیں اور بہت ہی اچھا سا گولڈن ڈراؤن کلر آ گیا ہے اور اپنے سے بہت زیادہ اور کوکنی کرنا بنا ہے یہ چکن ہار ہوتی جاتی ہے 5-7 منٹ اس کے لئے کوکنگ ٹائم ہے اب ہم اسے ڈشاؤٹ کریں گے کیونکہ ہماری چکن ریڈی ہے یہ دیکھیں ہم اسے ڈشاؤٹ کرتے ہیں اچھی طریقے سے اس کو اوائل نکال لیجے میں نے یہاں پہ ٹیشو یوز کیا ہے تاکہ کوئی بھی ایکسٹر آئل ہو تو وہ اس میں اپسٹر آب ہو جائے یہ دیکھیں ویورز بہت ہی اچھا کلر اس کا آیا ہے یہ اچھی خاصی کونٹیٹی میں بنتے ہیں سیکس کے طور پر تو بہترین سملے پود ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا اس کو آپ ڈش آؤٹ کر کے پھر آپ اسے سرف کر سکتے ہیں آپ چاہے تو چلی گارلک سوس کے ساتھ آپ سے سرف کریے یا پھر آپ اسے کیچپ کے ساتھ یا مایو گارلک سوس کے ساتھ بھی آپ سرف کر سکتے ہیں بچے سے بہت انجوائے کریں گے ضرور ٹرائے کریے گا اور کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹس دیجئے گا میں انتظار کروں گی بہت شکریہ اگلی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا خیار لکھئے اللہ حافظ بہت شکریہ